ہم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں میں یہ ہی امید رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکشی ٹھیک رکھے تنگوز رکھے تو ناشتے سے شروعات کرتے ہیں تو انڈا بریٹ تو جیسے میری عادت ہی بن گئی ہے بنا انڈا بریٹ تو میرا ہوتا ہی نہیں ہے آج ناشتے میں میں نے مکل میں نے اس کیپ کر گیا تھا کل میں نے انڈا بریٹ نہیں کھایا تھا تو میں نے بیچ کٹیو آتے ہوں میٹے میٹے سے میں نے وہ مانگوا کے کھائے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کیسا کچھ ادود رہ گیا کچھ کچھ کم رہ گیا کچھ ادود رہ گیا اور اس کے بعد میں پھر میں نے زوجہ نہیں ہے آج نہیں آج تو میں اڈا بریٹ دھی کھاؤں گی اور سردی آ رہے ہیں سردیوں میں تو میں بلکل ہی میرے چکٹی اڈا بریٹ ہی نہیں ہے چاہے میں ڈائٹ کروں چاہے میں کچھ بھی کھاؤں کچھ نہ کھاؤں تو یہ ہوگیا میرا ناشتے کیا چھوٹی سی نرسری میں جو کی چھوٹا سا گارن میں نے بنایا میں نے پہتے ہیں اور میں نے دیا تھا جن کو پانی اچھے سے ہمارکا پیڑے بھی کافی بڑا ہو چکا ہے اور تلسی بھی کافی اچھے سے ہو چکی ہے یہ حزبان جی کے منڈی منڈی سے لائے ہیں تھوڑی سی سبجیاں جو کہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ سبجیاں آگئی تھی منڈی سے اور یہ پروکلی تھی اور یہ مشروم تھا پروکلی کافی مہنگی چل رہی ہے بہت پروکلی آدمی ہے درکھ ہے اس میں نحسن کی جو نہیں ہے اور منڈی سے نہ اچھا آجاتا ہے اور یہ اس کے اندر ہے سترکن جو سترکن اس موسم میں بہت اچھے لگتی ہے بنا لو تو اپال کے کھاؤ یا جی طرح سرکا ہے یہ میں اپال چکی تھی اور میں اپال کے کھا رہی تھی اور آج شام کی تیاری کر رہی ہوں میں یہ بنانے کی یعنی کہ پالک کا کچھ میں بنانے کا سوچ رہی اس کو کٹ کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو میں نے رکھ دیا تھا سائیڈ میں تیاری کرنے لگی تھی چھولے کی میں نے چھولے بھی وہ رکھے تھے اور یہ میں کر رہی ہوں چھولے بھی اچھے طرح سے پھول گیا اور یہ دیکھیں چھولے بھی اچھے سے پکتے ہیں مطلب میں نے پانی میں ڈال دیا اور بانے کے لیے میں نے اس کو دکھ کر لگا دیوں میں اچھے طرح سے بجائے میں یہ سائے چیزیں کٹ کر لیا تھا کر رہی ہوں میں ہر میچ بھی ٹاماتر بھی اور لے لیتی ہیں دو بڑی بڑی سی پیازیں جو میں نے یہ پیازیں بھی دیکھیں کٹ کر لیا کافی بڑی بڑی دو پیازیں تھوڑا سی میرا برطن بھی پڑے ہوں میں سنکھ میں تو یہ میں چڑھا دیتی ہے اس پر تیل مسالہ بھومنے کے لیے اور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا تیل ایٹ کر دیتی ہے اس میں میں سرسو کا تیل یوز کرتی ہوں میں اسے دیسی کی بھی ہوس کر لیتی ہوں لیکن سرسو کا تیل میں زیادہ ہوس کرتی ہوں کیونکہ اس سے اچھا بینیفٹ ہوتا ہے نہ تو فیٹ آتا ہے نہ کچھ اور ہنڈی رہتا ہے بلڑا تو یہ میں نے سرسو کا تیل اس پر چڑھا دیا ہے اور سرسو کا تیل چڑھانے کے بعد میں ڈال دیتی ہوں میں اسے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں ڈال دیں ہوں میں یہ تمہاتر اور ہنڈ اس کے تھوڑا سا اور نیو سارا پیاز اس کے تھوڑا خان چلا کے ملچی ڈھنیا ہنڈی نمک اس میں ہم ساری چیزیں اٹھ کر دیں ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمیں سچی سے یہ دیکھنے کیا سچی طرح سے یہ ملچ ہو گیا اس میں اب اس میں ڈال دیں ہوں سارے مسالے مسالے ڈالنے کے بعد مسالہ ڈال کر لیتے ہیں میں کافی بڑی ملچی ڈال دیں ہوں کیونکہ چٹ پٹے ہوتے ہیں اچھا بھی اچھے لوگ کریں مسالے ڈال دیں ہوں اگر انوں دیں ہوں اچھے لوگ کریں ملچی ڈال دیں ہوں اس میں ملچی سے شیئے دیں ہوں اچھے لوگ کریں تو بچھے ملچی سائے دیں دیں بچک ڈال کر دیا تھا ہم نے تیار ہے اگر آرہ ہوتا اگر آ رہا تو ایک اگنال مار دیں اس کا مصابل کرنا ہی دیا کہ آلوبی سے نقصت کرنا ہے جوڑ کی جس سے بہت اچھا تیسٹ آئی ہے یہ بہت تیسٹ ہی ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ لیجی آہ اچھا سو ملکی بن پر تو یار ملکی بن پر تو چاوڑ 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 پر یہ کچھ چاوڑ ہوتا ہے تو یہ بہت حال دی ہوتے اور حال کے کل کو سمجھتا ہوتا ہے تو یہ میرے پرانے میں کچھ نہیں تھا میں نے سوچا یہ انڈیکشن پر چلے گا اسی کو میں جوڑنا پڑے گا رہی تو یہ ہو گئے بن کے تیار اور ہم سب رہتے ہیں دنگرہ آگے ہونڈوڑ سے تو چوڑنے پڑے گا ہونڈوڑ سے تو کٹائم رہی گا بہت تیسٹ لجیز لاج ہوگا اس نے بنید ایسی لیے جوڑ جوڑ کی چاوڑ جوڑ جوڑ پھاٹے گا تو تیسٹ ہی ایسی لیے ایسی لیے ایک باس ایسی لیے